اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں یمونہ ندی میں اوفان کے بعد ڈلی میں ہر گھنٹے بار کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ڈلی میں یمونہ ندی کا جزتر پرانے سبھی ریکارڈ کو توڑ چکا ہے یمونہ ندی خطرے کے نشان سے تین میٹر اوپر بہ رہی ہے یمونہ کا جزتر دو سو آٹھ میٹر کے پار ہو چکا ہے بطلب یمونہ ندی میں سیلاب کا سنکٹ پیدا ہو چکا ہے ڈلی میں یمونہ کے خطرے کا نشان 205.33 ہے 45 سال پہلے 1978 میں 207.49 سے ریکارڈ کیا گیا تھا لیکن ابھی تین میٹر اوپر یمونہ ندی بہ رہی ہے خطرے کے نشان سے تین میٹر اوپر اور شام پانچ بجے تک 208.65 میٹر یہ جزتر ریکارڈ کیا گیا ہے لگاتار تین گھنٹے تک پانی کے جزتر میں وہاں پر یمونہ کی جزتر میں کوئی بدلاو نہیں تھا لیکن پھر شام پانچ بجے جب یہ آکڑا سامنے آیا تو 208.65 میٹر تک یہ پہنچ چکا ہے تو ڈرون سے لی گئی یہ باڑ کی تصویر آپ دیکھئے رازدہ نیدلی کا کیا حال ہو چکا ہے 1978 میں جس طریقے سے باڑ آئی اس ریکارڈ کو توٹے ہوئے چاروں طرف پانی ہی پانی کا سہلاب نظر آ رہا ہے اور ایسے میں سیدھے طور پر عام لوگوں کی مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی مکھے منتری ارون کے جوال کی طرف سے اپرا جپال کے ساتھ ایک اپاد بیٹھے کی گئی جس میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ پورا کا پورا فوکس جو ہے جل نکاسی کو لے کر رہے گا اور دیکھئے لگاتار درشکوں تک ہم صبح سے ہی تصویریں پہنچا رہے ہیں مارے تمام سیوگی گراؤنڈ زیرو سے تصویریں پہنچا رہے ہیں لیکن ذرا یہ تصویریں دیکھئے یہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں ایسے یہی حالہ علاقوں سے جہاں ڈلی اس وقت پانی میں ڈوبی ہوئی ہے سمائی ہوئی ہے اور لوگ اس کے بیٹھ سے نکل کر جانے کو مجبور ہے دیکھئے چھتوں پر شرن لیے ہیں لوگ یمونہ بازار یہ علاقہ بتایا جا رہا ہے جو کل سے ہی پانی کی زد میں ہے بیلکل 22 کلومیٹر علاقے میں یہ پوری کی پوری تصویریں جو ہیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں نچلے علاقے تو پانی میں پوری طریقے سے ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اب یمونہ ندی سے اوپر کے جو تمام علاقے ہیں چاہے وہ یمونہ مارکٹ کی بات کر لی جائے یا آئی جیو کی بات کر لی جائے کشمیری گیٹ اس کے ساتھ ہی منٹو روڈ یہ تمام ایسی جدہ ہے جو کی پوری طریقے سے پانی کے سیلاب میں ڈوبتے ہوئی نظر آ رہی ہے یہ لوگ کس طریقے سے اپنے کندھوں پر اپنا سمان لاد کر یہاں سے اپنی جگہ چھوڑنے کو مجبور ہو رہے ہیں بیاریکیٹنگ جو لگائی گئی تھی وہ پوری طریقے سے پانی میں ڈوبتے ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی تمام لوگ جو ہے اپنے گھروں کی چھتوں پر پہنچ چکے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے وہ اس پانی کے سیلاب سے بچ پائے تو پانی کے علاوہ اور بھی کئی چناؤتیاں لوگوں کے سامنے ہیں ایک تو ان کا گھر اس پانی میں سمان چکا ہے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں اور پانی کی کلت پینے کے پانی تک کی کلت ہو چکی ہے دلی میں اس وقت کیونکہ تمام جو water treatment plants ہے وہاں پہ پانی بھٹ چکا اور یہ تصویر دیکھئے جہاں پر ناؤ کی مدد سے لوگ نکل کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر اب سرکشے سے جگہوں پر جانے کو مجبور ہو گئے کیونکہ پہلے لگا تھا کہ شاید پانی کم ہو جائے گا شاید پانی وہاں سے اتر جائے گا لیکن جب کوئی چارہ نہیں دیکھا تو اس کے بعد ناؤ کا سہارہ لے کر لوگ یہاں سے جاتے ہوئے دکھائی دیئے اور ڈرون کی مدد سے یہ تمام تصویریں لی گئی ہیں جس سے ان حالاتوں کو ڈلی والے ابھی کس حالات سے جوج رہے ہیں اس سے آپ ان تصویروں کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں بلکل عمومن یہ تصویر آپ کو ندی پر دکھائی دیتی ہے لیکن یہ سڑک کی تصویر ہے دیکھیں سڑک تو دور دور تک نصر نہیں آرہی ہے کیونکہ پانی کا جو لیول ہے ٹیم بھی یودستر پر کام کرتی ہوئی نصر آرہی ہے لیکن فیلال یہ اس علاقی کی تصویر ہے جو کی یمونہ ندی سے سچا ہوا ہے نچلے علاقوں کے تو حال برے ہیں لیکن آپ دیکھیں شہری علاقوں میں کس طریقے سے پانی جو ہے پوری طریقے سے لوگوں کو اپنے قبضے میں لیتی ہوئی نصر آرہی ہے حالت ہی تمام لوگ جو ہے اپنے اپنے سطر پر تمام کوششیں مشکت کرتے ہوئی نصر آرہی ہیں اس کے ساتھ ہی دیکھیں یہ یہ پورا کا پورا لین یہ پول جس کے اوپر اس پکت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرین چلتی ہوئی نصر آرہی ہے لیکن اس کے نیچے یعنی کہ انڈر پاس بھی اسی طریقے کی تصویریں بنتی ہوئی نصر آرہی ہے ڈلی پر باڑ کا سب سے بڑا خطرہ یمنا موفان خطرے میں ڈلی والوں کی جان پیتالیس سال بعد ڈلی میں جل تباہی یمنا ندی کا یہ رود روب ڈلی کے لیے سب سے بڑا ہے ہریانہ سے آیا پانی ڈلی میں تباہی مچانے کے لیے تیار ہے جیسے جیسے یمنا ندی کا پانی بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے ڈلی کے کئی علاقے باڑ کی چپیٹ میں آتے جا رہے ہیں کل تک یمنا ندی کا پانی صرف نچلے علاقوں تک ہی سیمیت تھا لیکن آج باڑ کا یہ پانی ڈلی کے کئی علاقوں میں فیل چکا ہے اور بڑے خطرے کا سنکیت دے رہا ہے ڈلی کے سب سے ویستلا کے آئیٹیو کی تصویریں دیکھئے عام دنوں میں سڑکے گاڑیوں سے بھری ہوتی ہیں یہاں گاڑیوں کی لمبی لمبی لائن دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن آج اس تحتی بلکل الگ ہے یہاں چاروں اور باڑ کا پانی پھیلا ہوا ہے اور ہر طرف سنناٹا پسرا ہوا ہے یہ بڑی تصویر اب ہے کہ جو یمنا کا روڈر روپ ہے وہ نچلے علاقوں سے بڑھ کر وہ سڑکوں پر آ چکا ہے یہ سمجھے کہ دلی میں تین دن سے بارش نہیں ہے لیکن یہ پانی یمنا کا پانی ہے یمنا کا پانی اب سڑکوں پر آ گیا ہے اور اگر یہ رگ روڈ پر علاقوں میں پہنچا ہے تو بڑی مشکل ہوگی یمنا ندی کا پانی نگمبود گھاٹ علاقے میں بھی پہنچ کیا ڈرون سے آئی تصویریں بتانے کے لیے کافی ہیں کہ یمنا ندی سے آئی یہ تباہی کتنی بڑی ہے یہ پورا علاقہ بار کے پانی میں گھرا نظر آیا اس پورے علاقے میں گھروں اور دکھانوں میں پانی گھوس گیا اس علاقے کے لوگ بس اب پانی کم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں یہ دلی کا میور ویہر علاقہ ہے یہ پورا علاقہ بار کے پانی سے گھر گیا میٹرو کے پلر بھی آدھے سے زیادہ پانی میں ڈوبے نظر آئے میور ویہر پل کے نیچے پورے علاقے میں پانی بھر گیا میور ویہر میرے لیپ ٹھین سائٹ پر میٹرو شدن اور دیکھی یہ علاقہ ہے جو میور ویہر کا نچلا علاقہ یہاں پر پوری طرح سے یہ جل مگن ہو گیا یہاں پر میٹرو کا کام بھی چل رہا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ملکل میٹرو کو ایک دم لائن کو چھو رہا ہے یہاں پر جو پانی ہے اور یہاں پر دلی سرکار نے کل یہاں پر آہستھائی جو ہے وہ ٹینٹ لگائے ہیں کشمیری گیٹ علاقے کی یہ جسوی نے دیکھئی ہے یہاں سڑک کے ایک طرف پانی بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے سڑک کے دوسری طرف ٹرافک جام لگ گیا دلی کے سونیا ویہر علاقے میں بھی بار کے حالات ہیں یہاں گھروں میں فسے ہوئے لوگوں کو ناف کی مدد سے ریسٹیو کیا گیا اور انہیں سورکشے جگہوں پر پہنچائے گیا دلی میں یمنہ ندی پیتالیس سال پرانا ریکارڈ توڑ چکی ہے جس کی وجہ سے دلی کے قیلہ کے بار کی چپیٹ میں ہیں ایسے میں اگر کچھ دن اور بارش ہوتی ہے تو دلی کے حالات اور بگڑ سکتے ہیں جس نے رود روپ اپیار کر لیا ہے ایسے میں کئی ایسے علاقے ہیں جو کی پوری طریقے سے جلمنگ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کشمیری گیٹ کی تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے جی ہاں بڑی وال کے سر یہ تصویر آپ دیکھیں کشمیری گیٹ علاقہ جو کی سب سے زیادہ بھیٹ بھار والا علاقہ ہے کیونکہ یہاں پر سب سے بڑا بس اڈا ہے اور اس کے ساتھ ہی یمونہ ویہار کی تصویر بھی آپ دیکھ لیجئے یہ یمونہ بازار کی تصویر جہاں پر یہ وہاں ایک بڑی سی بس جو کی آدھی سے زیادہ ڈوب کی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کی پانی کتنا زیادہ دیکھئے بس کا بس کچھ حصہ وہاں پر نظر آ رہا ہے ٹرک جو ہے وہ بھی ڈوبی ہوئی نظر آ رہی ہے صرف اوپر کا حصہ آپ کو دکھائی دے گا یعنی پانی کا لیول کیسے بڑھتا جا رہا ہے یہ بھی ایک بس ہے جو ڈوبی ہوئی ہے پانی کے اندر صرف اوپر کا حصہ آپ کو نظر آئے گا یہ ٹرک دیکھئے کیسے آدھی یہ ٹرک اس میں آدھا یہ ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے یہ تصویروں کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب پنجاب کی کچھ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں پنجاب کی فیروزپور میں لگتار ہو رہی بارشے سے حالات بکڑتے نظر آ رہے ہیں ستوج ندی پر بنا بانت ٹوٹنے کی وجہ سے کئی گاؤں میں اس وقت جل بھرا ہو چکا ہے لوگوں کی کھیتوں اور گھروں میں پانی گھس گیا ہے اس کے ساتھ ہی لوگوں کی مدد کے لیے سینا اور بی اے سف کے جوان کی تہراتی کر دی گئی ہے اب تاک ستوج ندی کے کنارے بسے ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے پنجاب کے فیروزپور سے ہم یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر بانت ٹوٹنے کے بعد تمام گاؤں میں پانی بھڑ چکا ہے اور لوگوں کو دیکھئے کیسے وہاں پر ریسکیو کیا جا رہا ہے ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچایا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ سینا اور بی اے سف اس کے لیے ساتھ مل کر کام کر اس وقت میں موجود ہوں پنجاب کے فیروزپور میں بوٹ میں سوار ہوں تاکہ آپ کو زمینی حقیقت بتا پاؤں ہم جائیں گے الگ الگ گاؤں میں تلی گرام میرے سیو کی چندن آپ تک تصویریں پہنچا رہے ہیں آپ دیکھیں گے یہ جو پورا علاقہ ہے یہ اس وقت بار کی چپیٹ میں ہے جو ستلج ندی کا پانی ہے وہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے اور یہ کوئی ندی نہیں ہے کہ ہم بوٹ سے جا رہے ہیں دراصل جہاں پر ہم جا رہے ہیں یہ یہاں پر چاول کی کھیتی ہوتی تھی لیکن اب سب کچھ تبھا ہو چکا ہے لوگوں کی جیون بھر کی جمع پونجی بھی تبھا ہو چکی ہے کیونکہ گھر کے گھر پوری طریقے سے پانی میں ڈوب چکے ہیں گاؤں کے گاؤں یہاں پر برباد ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں جو کہ ان کا ریسکیو کیا گیا ہے کچھ لوگ اپنے گھروں کو دیکھنے جا رہے ہیں کچھ لوگ بیمار ہیں ان کا ریسکیو ہوگا ابھی تک ایک ہزار ایسے لوگ ہیں جن کا ریسکیو ہو چکا ہے اور یہاں پر لنگر کی بیوستہ کی گئی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کس طریقے سے کیونکہ یہاں پر پیدل چلنا اسمبھا ہوتا میرے سہوگی چندن آپ تک یہ تصویریں پہنچا رہے ہیں اور یقین مانئے کل ہم نے شاہکوٹ کی تصویریں آپ تک پہنچائی تھی ابھی اس وقت ہم لوگ یہاں پر فیروسپور میں موجود ہیں اور الگ الگ گاؤں ہیں جہاں پر لوگوں کی سمسیہ بڑھ چکی ہے کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ پانی تو یہاں پر آتا ہے ان کی کھیتی تبہ ہوتی ہے جب بھاری بارش ہوتی ہے لیکن اتنا پانی کی بار آ جائے بوٹ کے ذریعے ہمیں جانا پڑ رہا ہے لائف جیکٹس ہم نے پہنی ہوئی ہے تو آپ نے دلی کی تصویر دیکھنی آپ نے پنجاب کی تصویر دیکھنی ہمارچل پردیش میں بھی بارش اور بارڈ نے زبردست تباہی مچائی ہوئی ہے کہہ لگتا جواری اس کے ساتھ کینڈری سرکار کی طرف سے آپدہ پرابہت راجیوں کے لیے آٹھ ہزار کروڑ روپے کی مدد کا اعلان کیا گیا ہے جس کی جانکاری کینڈری منتری انراغ تھاکوڑ نے دی ہے تو اس وقت وہاں پر مدد کی گوشنا کی گئی ہے سینکڑوں سڑکیں اور پل نشٹ ہو گئے ہیں دھست ہو گئے ہیں اور لوگوں کے ویقتیگت جو گھر ہیں دکانے ہیں پروپٹیز ہیں ان کو بہت نقصان ہوا ہے اور بہت سمیں لگے گا اس سب کو ٹھیک کرنے میں لیکن کیندر سرکار کی اور سے سبھی راجیوں کو لگ بگ آٹھ ہزار کروڑ پے کی مدد دی گئی ہے ڈیزاسٹر ریلیف کے ناتے اور میں بھی تین دن کے دورے پہ ہمارچل میں جا رہا ہوں جا کی الگ لگ جلوں میں جا کر لوگوں کو جہاں پہ نقصان ہوا اس کو دیکھ بھی سکیں اور ان کی مدد کر سکیں تو بھاری بھارش کے بعد حریدوار میں حالات خراب گھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں نیچے علاقے میں پانی بھڑ چکا ہے اور سب سے زیادہ تباہی لگسر علاقے میں دیکھنے کو ملی جہاں کمر سے اوپر تک پانی بھرا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی مکان اور دکان سب پانی میں جھوٹے ہوئے نصر آئے تو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر دیکھئے کیسے یہ ٹریکٹر بھی پانی میں دوبا ہوا ہے اور لوگوں کوئی اس کے سہارے ہی رسکیو کر کے نکالا جو رہا ہے حریدوار سے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں حریدوار میں بھی حالات بہت زیادہ خراب ہیں جہاں پر لگتار بارش کے بعد ایسے حالات بنے ہیں بیتے دو دن سے اترا کھن میں سب سے زیادہ بارش حریدوار میں ہوئی ہے اور حریدوار میں زیادہ بارش کا اثر نچلے علاقوں پر ہو رہا ہے میں اس وقت میں لکسر میں ہوں اور آپ دیکھ پا رہے ہیں جو پانی کی انچائی ہے وہ میری کمر کے اوپر ہے اور یہ لکسر کا مین بازار ہے اس سے اب اندازہ لگائیے کہ حالات کیا ہیں لوگ اب اپنے گھروں سے اپنی دکانوں سے جو ضرورت کا سامان ہے جو مہنگا سامان ہے اس کو لے کر یہاں سے نکل رہے ہیں اور حالات تقریباً دو دن سے ایسے ہی بنے ہوئے ہیں کیونکہ لکسر نچلا علاقہ ہے سولانی ندی باقی جو ندیا ہیں وہ گنگا سے کٹ کر نیچے کی طرف بہتی ہیں اور جب نیچے کی طرف بہتی ہیں تو